بائی دنیم آف علمائیتی اللہ مائنیم ایسا حاک پیارے دوستو آج کی اس ٹیٹوریل میں ہم اڈوبی الیسٹریٹور بیسک سیریز میں سیکھیں گے کہ ہم شیپ بیلڈر ٹول کو کیسی یوز کر سکتے شیپ بیلڈر ٹول وہ ٹول ہے جو اڈوبی الیسٹریٹور میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے سپیشلی میں اس کو تو بلکل زیادہ یوز کرتا ہوں ای لیف دس ٹول جو کام کو بہت ایزی اور سیمپل بنا دیتا ہے تو سب سے زیادہ یوز ہونے والا ٹول ہے یہ شیپ بیلڈر ٹول جو ٹول بار میں آپ کو یہاں پہ ملے گا تو آپ آج ہم اس پہ کچھ فوکس کریں گے کہ اس کو ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے ایک الیپس ٹول کرتے ہیں تو اس کا میں ایک دوپلکیٹ لیتا ہوں میں کچھ ایکزیمپل کریٹ کروں گا دوستو تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے کچھ اس طرح دوستو ابھی یہ تین شیپ ہے اس کو بیسکلی ہم میچ کیسے کر سکتے ہیں تو شیپ بیلڈر ٹول کو ہم لے کے ابھی دیکھئے پلس کا سائن ہے یہاں پہ ہم کلک کر کے دیکھئے دوستو یہ سب پلس ہو جا رہے تو دیکھئے دوستو اس شیپ بیلڈر ٹول کے یوز کرنے سے ہم نے تین شیپ کو ایک شیپ بنایا تو بیسکلی یہ سیمپل لوگو اور سیمپل آئیکن بن گیا اگر اس آئیکن کو میں ریفلیکشن دینا چاہوں تو یہاں سے میں کتنی ایزی سے فور اگزمپل یہاں پہ میں اتنا ریفلیکشن دینا چاہتا ہوں تو اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں میں اس کو سمجھانے کا کوشش کر رہا ہوں دوستو دونوں شیپ کو میں نے سیلک کر کے ابھی یہاں سے جیسے پہلے ہم نے پلچ کیا تو ابھی اس کو مائنس کیسے کرتے ہیں ایک سرہ پارٹ کو اس کیلئے ہم کو آل کا بٹن دوبانا ہے جس سے ہمارے کلسر میں مائنس کا سینہ آتا ہے ابھی اس کو دوبا دیں گے تو وہ پارٹ ڈیلیٹ اور اس کو سیلک کر کے یہاں سے اپی سیٹی کم کریں گے تو ایک کھول ریفلیکشن یہاں پہ بن گیا یہ تو تھا فرس اگزیمپل سکنے اگزیمپل میں ہم شیپ بیلڈر ٹول کو کیسی یوز کرتے ہیں یہاں سے میں ایلپس ٹول لیتا ہوں اور کلر کلر زیرو سٹروپ تھوڑا بڑھاتا ہوں کچھ اس طرح ابھی یہاں سے ہم روٹیٹ ٹول لیتے ہیں جو فیوچر میں ہم اس پہ فیوچر میں ہم اس پہ بات کریں گے کیس کو کیسی یوز کر سکتے اوکی دوستو تو یہ بیسک شیپ میں نے بنایا دوستو اس شیپ کو ہم ابھی شیپ بیلڈر ٹول سے کیسی خوبصورت بنا سکتے ابھی دیکھئے دوستو اس پہ ہم یوز کریں گے اس سب کو سلک کیا میں نے اور یہاں سے میں شیپ بیلڈر ٹول کو لیتا ہوں شیپ بیلڈر ٹول کو لیتا ہوں یہاں سے کوئی بھی کلر آپ چوز کر سکتے پور اگزمپل یہ کلر میں نہیں چوز کیا آہ اوکی تو یہاں پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں کلک کرتا ہوں اس کا ایک سپریٹ شیپ بنتا ہے آہ تو یہ دیکھئے دوستو کچھ اس طرح ابھی میں دوسرا کلر چوز کرتا ہوں تو وہ کلر میں یہاں بھی پینٹ کرنا چاہتا ہوں اگر ہم یہاں سے کچھ مائنس کرنا چاہتے تو یہاں سے ہم اس پارٹ کو ہمیں نہیں چاہیے تو یہ مائنس کرتے کچھ اس طرح دوسرا یہ میں صرف آہ اگزمپل کے طور پر آپ کیلئے یوز کرتا ہوں کہ شیپ بیلڈر ٹول کیسی یوز ہوتا ہے تو دیکھئے دوسرا یہ پارٹ ہم نے آہ ڈلیٹ کر دیا اسی میں اگر ہم کچھ اور کرنا چاہے تو فور اگزمپل یہ اس پارٹ کو ہم میرچ کر سکتے کچھ اس طرح موسیقی 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 دیکھئے دوستو کتنا خوبصورت شیپ بن گیا ابھی اس کو ہم شیپ بیلڈر کی طول ٹول سے کچھ اور بھی کر سکتے دوستو فور اگزمپل ہم اس پارٹ کو نہیں چاہیے ہمیں تو اس کو مائنس بھی کر سکتے کنٹرول موسیقی اور اس کو اور ابھی دیکھئے دوستو اس سے ایک خوبصورت فلاور میں نے بنایا تو ہم اس طرح شیپ بیلڈر ٹول کو کو یوز کر سکتے ہم آپ لائک دس ٹیٹوریون